السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ویٹامنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ویٹامنز کیا چیز ہے اس کی کمی سے انسان کن کن بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم ویٹامنز کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو جی ویورز ویٹامن ایسی ارگینک کمپاؤنڈز ہے جو ہمارے جسم میں نہیں بنتے سوائی چند کی جو ہمارے جسم میں مائکرو ارگینزم کی ذریعے بنتے ہیں جیسے کی ویٹامن کے وغیرہ ویٹامنز انسان کی نارمل میٹابلزم کو برقرار رکھنے کیلئے انتہائی ضروری ہوتے ہیں اس لئے ان کو خوراک کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ ان کی کمی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ویٹامن اے ویٹامن اے نارمل آئی سائٹ یعنی نظر میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے زخم برنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اس سے بال دانت اور مسوری بھی صحت مند رہتے ہیں ویٹامن اے کی کمی سے نائٹ بلائننیس کی بیماری ہو جاتی ہے جس میں بندہ ڈیم لائٹ یعنی کم روشنی میں نہیں دیکھ سکتا اس کے علاوہ ویٹامن اے کی کمی سے دانت اور ہڑیا بھی کمزور ہو جاتے ہیں سورسز اب پڑھتے ہیں کہ ویٹامن اے ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ویٹامن اے ہم گاجر پالک انڈے دودھ اور آم وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے اب ویٹامن ڈی کی بارے میں جانتے ہیں ویٹامن ڈی کیلشم اور فسپیٹ کی میٹابلیزم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی ویٹامن ڈی کی موجودگی میں ہمارے انٹیسٹینس بلڈ سے کیلشم اور فسپیٹ کو ایبزورب کرتے ہیں جس سے ہمارے دانت اور ہڑیا مضبوط بن جاتے ہیں ڈیفیشنسی سیمٹمز ویٹامن ڈی کی کمی سے ریکٹ کی بیماری لگ جاتی ہے ریکٹ کی بیماری میں انسان کی ہڑیا اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ مر جاتے ہیں سورسز ویٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس سورج ہے یعنی سورج کی روشنی میں ہمارا جسم سب سے زیادہ ویٹامن ڈی تیار کرتا ہے اس کی علاوہ دودھ، مکن، جگر، انڈی کی زردی وغیرہ سے ہمیں ویٹامن ڈی حاصل ہوتے ہیں اب آتے ہیں ویٹامن ڈی کی طرف ویٹامن ڈی خون کی جمنے اور جگر گردوں کی نارمل فنکشن میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی ویٹامن ڈی خون کی جمنے میں مدد دیتا ہے اسی خون وہ جلدی جم جاتا ہے ڈیفیشنسی سیمٹمز اس کی کمی سی یعنی ویٹامن ڈی کی کمی سی ہیمریج کی بیماری لگتی ہے جس میں زخمی حالت میں ایک بندہ، ایک بندی کا خون جلدی نہیں جم جاتا بلکہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے جمنے میں اور اس طرح بہت زیادہ خون ضائع ہو جاتا ہے سورسز بند گوبی، پول گوبی، پالک، ٹیماٹر، گوشت اور انڈوں کی زردی سے ہمیں ویٹامن ڈی ویٹامن کے حاصل ہوتا ہے ہماری انٹیسٹنز میں بس ایسی مایکرو آرگینزم پائی جاتے ہیں جو خود ویٹامن کے ہماری انٹیسٹنز میں تیار کرتے ہیں ہماری انٹیسٹنز میں تیار کرتے ہیں